اسلام سلام اکرم کیسے ہیں جو آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گی برز کی فوٹ کے حوالے سے برز کی کیر کے حوالے سے گرمیوں میں کس طرح سے ہم نے اپنی برز کی کیر کرنی ہے کون کون سا فوٹ دینا ہے جس سے گرمی کے سیزن میں ہمارے برز ایکٹیو رہیں اور ان کی ہیلتھ بلکل خراب نہ ہو تو سب سے پہلے جی میں بات کروں گی سبزیوں کے یہ کون سے ایسی سبزیاں ہیں جو برز کو ہمیں دینی چاہیے خصوصاً لاو برز کو اور فنچز وغیرہ کو تو یہ جی پانی ہے ساتھ میں فیڈ ہے اور ساتھ میں سبزیاں ہیں فیڈ میں میں آج کال استعمال کروارہی ہوں اپنے برز کو باجرہ بہت کم کونٹرٹی میں کیونکہ باجرہ کرن ہے کانگنی بھی تھوڑی سی کم اور اس کے ساتھ جی سورج مکشی کے جو بیج ہیں وہ بھی کم کم دیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ باکسیز ہیں اس میں فیڈ کام ہے اور سبزی جو ہے پالک اور ٹینڈے اور کیرے پالک ٹینڈہ کیرہ یہ میں کاٹ کر ایسی پیسیز میں ہر کیج کے اعتبار سے میں ان کو دے دیتی ہوں برز کو جتنے میرے کیجز ہیں فور کیجز ہیں فور باکسیز ہیں تو میں فور اس کے پیسیز کر لیتی ہوں اور اگر پانی کی بات کروں تو یہ جی او آر ایس ہے ایڈٹرل کا لیمن والا یہ او آر ایس میں اس ایک جگ پانی میں تین سے چار چھٹکی شامل کر دیتی ہوں او آر ایس استعمال کرنے کا سب سے بڑا ایڈوانٹی جو ہوتا ہے پرندوں کو گرمیوں میں پینٹنگ نہیں ہوتی پینٹنگ مینز کہ پرندے جو موڈ پھول کر سانس لیتے ہیں وہ ایشو پرندوں کو پیش نہیں آتا اس لئے میں او آر ایس صبح کے ٹائم پر پانی کے باکسز دھو کر اور دو سے تین چھٹکی او آر ایس استعمال کروا دیتی ہوں اس سے پرندوں کو ہیٹ سا ٹرک بھی نہیں ہوتا ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی اور پینٹنگ بھی نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ سے میرے پرندے سارا دن بہت ایکٹیو رہتے ہیں فریش رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تینڈے اب بہت شوک سے کھا رہے ہیں اور کھیرہ بھی کھاتے ہیں کھیرے اور تینڈے کے پیسیز رکھ دیتی ہوں کیونکہ ابھی یہ پیرز ہیں جب انشاءاللہ یہ ہیچنگ پہ آئیں گے تو میں ان کو میش کر کے دے دیا کروں گی سبزیاں اپ ڈیٹس دیتی رہتی ہوں گرمیوں میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پرندوں کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں جہاں تک ہوا کی بات ہے تو کولر لگائیے سولر لے لیں چھوٹی پلیٹیں لے لیں اس پہ کولر چلا لیں تاکہ پرندوں کو گرمی کا اثر نہ ہو ماشاءاللہ سے میرے پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہیپی ہیں کیونکہ میں ان کا اپنے سے زیادہ خیار رکھتی ہوں تو دیکھیں یہ چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں ان کے ساتھ دل لگائیں پرندوں کے ساتھ دل لگائیں ان کے ساتھ ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے الحمدللہ میری بیٹی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو بھی پرندوں کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو ان کی آوازیں سننے میں ان کی حرکتیں دیکھنے میں بہت ہم انجوائے کرتی ہیں ماں بیٹی تو امید ہے جی کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ نیو ہیں اور ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جی میری ویڈیوز کو بس دیکھتے رہا کریں اللہ حافظ